جوار واشنگ انٹی ٹی وی نیوز نیوز تیلنگانہ ٹیلی وی جن تو ہے ہی لیکن پوری طاقت کے ساتھ اور جھٹیں گے اور پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے کام کریں گے میں تمام مجلس کے ورکرز کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے پچھلے کئی دنوں سے بہت محنت کی شدت کے ساتھ اور انہیں بھی بڑی امیدیں تھی لیکن ایک بات تو یہ تیہ ہے کہ ہم نئی نئی جگہ کے اوپر جیت کے آ رہے ہیں اور انگاباد سے ہمیں بڑی امیدیں تھی کہ ہم اور انگاباد کے نکالیں گے لیکن دونوں سیٹیں اتنے خریب آنے کے بعد ہم آہ ہرے ہیں لیکن یہ ہار کو ہم اپنے پیچھے چھوڑیں گے اور اور طاقت کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور مجلس کو آگے لے جائیں گے دیکھیں جب انیلیسس کیا جائے گا تو اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کی مجلس کو ہرانے کے لیے تمام راجنیتک پارٹیاں آہ پوری آہ ساڈگارڈ کر لی تھی آہ ایسے کینڈیڈیٹس کیے کہے گئے تھے جن کا مقصد یہی تھا کہ ہمارے ہمارے جو سٹرانگ ہولج ہے وہاں پر ووٹوں کا بٹوارہ کیسا ہو تقسیم کیسا کیا جائے وششکر اور انگباد سینٹرل کی وہ سیٹ جہاں پر آہ میں جیتا تھا دو ہزار چودہ کے اندر آہ وہاں پہ اس طرح کا ایک شڑی انتر رچا گیا تھا کہ سینہ جیت جائے چلے گا لیکن امائم نے نہیں جیتنا چاہیے بھرپور پیسے کا استعمال کیا گیا تھا پیسے کا بٹوارہ کیا گیا تھا آہ جو کینڈیڈیٹ کھڑا کیا گیا تھا وہ جیتنے کے لیے نہیں خود کے جیتنے کے لیے نہیں کھڑا کیا گیا تھا بلکہ امائم کو ہرانے کے لیے آہ کھڑا کیا گیا تھا اب ہمارا یہی لوگوں سے کہنا ہے کہ ایسے لوگوں کو پہچانو سمجھو کہ کون لوگ ہے جو ہماری خیادت کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری خیادت تو ابرے اور اس کے لیے ہر ہتکندہ وہ اپنا رہے ہیں پیسوں میں اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ قوم کا بھی سعودہ کر رہے ہے تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے لیکن اب میرے حساب سے لوگوں کی آنکھیں کھلے گی اور لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ کہاں پر ان کی غلطی ہوئی ہے